نمشکار دوستو میں ہوں پرتیک سواگت ہے آپ سبھی کا میرے چینل پر سبھی کو بہت اچھے سے بتا ہوگا آج کے ٹائم پر لوگوں کے لیے گاڑی میں سب سے زیادہ ضروری مائلیج ہوتا ہے وہ سوچتے ہیں کہ بھائی ایک ایسی گاڑی لے لو جو کم پیسوں میں دور تک جائے اور ان پر بہت زیادہ پریشر نہ پڑے اور یہ سوچنا ٹھیک بھی ہے کیونکہ جس طرح سے پیٹرول ڈیزل کا دم لگاتار پڑھتے جا رہا ہے اس طرح سے تو ایک فیول ایفیشنٹ کار لینے میں ہی بھلائی ہے لیکن بس دکت اتنی سی ہے کہ لوگ فیول ایفیشنٹی کے چکر میں سیفٹی کو کہیں نہ کہیں پیچھے چھوڑ دیتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ جو گاڑی مجبوط اور سیف ہے وہ آپ کو مائلیج نہیں دے گی ہاں تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے لیکن یہ جو فرق ہے نا وہ سیدھا سیدھا کی جان بچانے میں ہلپ کرتا ہے آج جو ایکسیڈن میں دکھانے والا ہوں وہ ماروتی سوزوکی ویگنار کا ہے اور یہ راجستان سے میرے کچھ پیورز نے اسے ایمیل اور انسٹاگرام پر شیئر کیا ہے اگر آپ کے پاس بھی کسی ایکسیڈنٹ کا فوٹو یا ویڈیو ہے تو پلیز ساری ڈیٹیلز کے ساتھ میرے ایمیل فیس بک یا پھر انسٹاگرام پیچ پر شیئر کریں یہ ایکسیڈنٹ ریسنٹلی راجستان کے بارہ میں کسی جگہ پر ہوا ہے ریبورڈ کے مطابق ویگنار سے چار لوگ ان ایچ ٹوئنٹی سیون سے ہو کر کہیں جا رہے تھے تب ہی اچھانا کاری کا ٹائر فٹ گیا جس کے بعد وہ انکنٹرول ہو کر دوسرے لین میں کود گئی اور سامنے سے آرہے ٹیمپو میں لڑ گئی یہ ٹکر کو ڈرائیور سائٹ سے تھوڑا زیادہ ہی بھیانک ہوا فٹوز میں صاف دیکھا جا سکتا ہے ایچ بیک کا کیا حال ہو گیا ہے اس کا لیفٹ سائٹ پلرز وغیرہ کے ساتھ اندر گھس کر کافی بری طرح سے ڈیمیج ہو گیا ہے اندر بیٹھے لوگوں کی بات کریں تو انفورچنٹلی چاروں پیسنجرز کی تیت ہو گئی یہاں پر جو بھی ہوا وہ انفورچنٹلی ہے ایسے ایکسڈنٹ میں کسی بھی گاڑی کا برا حال ہو جاتا لیکن ایک ریالٹی یہ بھی ہے کہ چار پانچ سٹار ریٹڈ کار دو سٹار ریٹڈ کار سے کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت مجبوط ہوتی ہے اور اسی وجہ سے ان کو یہ سٹارز ملتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ایکسڈنٹ میں بھی یہ دو سٹار والے گاڑیوں سے جیدہ بہتر پرفارم کریں گے اور آپ کو بچانے میں ہیلپ کریں گے